السلام علیکم حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سلطان رند آج محکمہ تعلیم کے حوالے سے ایک بہت اچھی اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے سندھ بھر میں آج تک پچاس ہزار پی ایسٹیز اور جی ایسٹیز میں آڈرز تقسیم ہو چکے ہیں مزید دس ہزار آڈرز آج کے بعد تقسیم کیا جا رہے ہیں آج اس سلسلے میں محکمہ تعلیم شکارپور کے ٹی ایو آفیس میں بھی ایک شاندری تقریب کا انعقاض کیا گیا ہے جہاں پر اس تقریب میں میمان خاص ہیں ملیسپل کمیٹی شکارپور کے ایک سیرمن زفر شیخ صاحب اس کے ساتھ ساتھ پیٹیلیف شکارپور کے رانمائیں اکر اپرو جبکہ اس تقریب کی مذبانی کر رہے ہیں امجد شیخ صاحب جو محکمہ تعلیم شکارپور کے ٹی ایو آئیں آئیے اس تقریب کو برائرہ دیکھتے بھی ہیں میمانوں سے بھی بات کرتے ہیں کینڈیڈیٹس جو آج خوش نصیب آڈرز لینے آئے ہیں پی ایس ٹی کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور محکمہ تعلیم کے افسران سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو محکمہ تعلیم صدر نے پالیسی بنائی ہے چالیس تک کینڈیڈیٹس کو ایجس کیا جائے گا آیا اب تک اسکور کہاں پر پہنچا ہے اور جو چالیس تک جو اسکور پیچھے رہتا ہے ان کو کب تک خوش خبری ملے گی یعنی کہ ان کو آڈرز کب ملیں گے یہ سب کو جانتے ہیں ان افسران کی زبانی سے ابھی بات کرتے ہیں ٹی ایو شکارپور امجد شیر صاحب سے امجد صاحب آج کتنے آڈر آپ تقسیم کر رہے ہیں اس سے پہلے پی ایسٹیز کے کتنے آڈر دے چکے ہیں اور پیچھے کتنے آڈر رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کینڈیڈیٹس چالیس تک کی بات ہے آپ کی زبانی ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورے سندھ کے اسکور کو جانے تاکہ کینڈیڈیٹس جو پیچھے ہیں جو پریشان ہیں جو آڈرز وصول کرنے کی پریشانی میں ہیں ان کو آپ کی زبانی کوئی خوش خبری سنا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ فرس فیس دا اس میں ون سیونٹی آڈر ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے آئی بی اے کے وہ ہمارے جو انرجی منسٹر تھے امتیاد عمل شیخ صاحب نے وہ اس تقریب میں تھے اس میں ون سیونٹی تھے ٹیچر جو ہم وہ دے چکے ہیں ابھی فیس ٹو چل رہا ہے فیس ٹو میں تقریباً ہمارے یہاں دو سو دس کینڈیڈیٹس کی جگہ ہے اس میں تھے ہم نے ون سکسٹی سیونٹی جو آڈر ہیں وہ لے کے آئے ہیں اب تک جو آج ہم آڈرز دسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ فورٹی سکس مارکس تک جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا مسئلہ تھا ڈی آر سی میں وہ ہو گیا ہے اوکے کل تک انشاءاللہ کل تک ہمارے کو فورٹی تھری اور آڈرز ملیں گے جو ہم تقسیم کریں گے وہ ہوں گے فورٹی فائے اور فورٹی فور والے اور یہ جب فیز ٹو ہمارا کمپلیڈ ہو جائے گا تو تقریباً دو سو دس ٹو ٹین ہمارا اسکور پورا ہو جائے گا اور فورٹی فور تک جو بھی ہمارا اسکور ہے وہ کمپلیڈ ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کی پوسٹنگ آڈر ہوں گے اس پر ڈی آر سی جو ہم نے دیئے ہوئے ہیں ہمارے سیکیٹری صاحب اور منسٹر صاحب کے بھی جو اس پر رسٹکشن پہ ہیں وہ ہم نے دے دیئے ہیں وہ بھی دیں گے اور اس کے بعد ہمارا جو کچھ ویکنسی بچی تو دیکھیں گے تو فورس تھیری چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کام کریں گے تو فورٹی جو اسکور ہے وہ بھی ہمارا کچھ ٹائم میں دو چار منت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور سندھ گورنمنٹ کا جو وعدہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور جیسے کہ یہ سلطان صاحب نے آج پوچھا ہے مجھ سے تو ہمارے سیکیٹری ایجوکیشن صاحب نے جو بات کی تھی کہ ففٹی جو تاوزن آڈر ہیں ہم نے ساری سندھ میں جی ایسٹی اور پی ایسٹی کے تقسیم کیے ہیں اور اس کے بعد دس ہزار اور آڈر ہیں جو ہم تقسیم کریں گے ساری سندھ میں تقریباً سکسٹی تاوزن جو آڈر ہیں وہ ہم ادھر یہ تقسیم کریں گے ادھر ہماری بھی بہت کامشن تھی ہمارے منسٹر انرجی امتیاد آمن شیخ صاحب کی بھی جس نے یہ بڑا کردار ادا کیا تھا فرس فیض بے کے اس نے بولا تھا کہ پہلے تو ففٹی فائد تک تھا اورجنلی تو اس کے بعد اس کو وہ کینڈیڈیڈ جو کچھ کم تھے ففٹی فور کے تھے وہ نیچے والے تھے ان لوگوں نے روکسٹ کی تھی کہ امتیاد صاحب کو کہ آپ یہ بات کریں صاحب نے اسیمبلی میں یہ بات اٹھائی تھی منسٹر صاحب سی ایم صاحب سب سے امتیاد شیخ صاحب نے بات کی تھی تو اس کے وجہ سے اللہ کے لاکھ ایسا نے اس کے وجہ سے یہ آج فورٹی تک اسکور پہنچ گیا ہے میرے نالج میں یہ چیز ہے تو انشاءاللہ ہمارے شکارپور کے اور سارے سندھ کے جو نوجوان ہیں جو آئی بی اے پاس ہیں جو بھی گریجوئٹ ہیں اچھے لڑکے ہیں انشاءاللہ تعلیم کی بہتری ہوگی سب کو پوسٹنگ آرڈر مل جائیں گے انشاءاللہ زبردست کام ہو جائے گا ہمارے جو بھی اسکول بند پڑے ہوئے ہیں اب تو وہ سب ہمارے کھل گئے ہیں ڈی آر سی میں دیے ہوئے ہیں ہمارا کوئی بھی تعلیم کی شکارپور کا اسکول ہے جو کلوز نہیں ہے اب ہمارے سب اسکول کھل گئے ہیں اور ہماری جو ٹیچرز کی جو کمی تھی وہ ہماری پوری ہو گئی ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے فورٹی والوں کو بھی دے دیں بڑی مہربانی سلطان صاحب انشاءاللہ کوشش کریں گے فورٹی والوں کو جل آڈس دیں گے وہ کس طرح ملیں گے زفر شیخ ایکس چیئرمن موسپل کمیٹی شکارپور ماضی موسکو نازم کہا کرتے ہیں آپ آج اس شاندار تقریب کے چیف گیسٹ ہیں اس ایکٹیوٹی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں موقع میں تعلیم کا والے سے آپ کے کیا خیالات ہیں اور اگر سندھ حکومت موقع میں تعلیم کا والے سے جس طرح سیرس اور سنجیدہ ہے آپ کی نظر میں آپ کی لفظوں مگر ہم جاننا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سندھ کے کافی سکول جو تھے وہ خالی پڑے تھے بند پڑے تھے استادوں کی نہ ہونے کے وجہ سے اس کے بعد سروی کر آیا گیا گورنمنٹ آف سندھ نے سروی کروائی اس کے بعد یہ پوسٹیں تقریباً سوہ لاکھ کے قریب پوسٹیں کریٹ کی گئیں قابلہ نے فیصلہ کیا پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا انہوں نے آئی بی اے سے رجوع کیا ان کا ٹیسٹ لیا یہ پورا پراسس تقریباً ایک ڈیٹھ دو سال تک چلتا رہا اس کے بعد انہوں نے میرٹ رکھی تھی سہم عمراد علی شاہ نے اس کی قابلہ نے سکٹی پرسنٹ جب دیکھا گیا کہ ہمارے سندھ کے لوگ سکٹی پرسنٹ پہ نہیں اترتے انہوں نے اس کو کم کر کے غریب لوگوں کو روزگار دینے کے لیے اور اسکولوں کو چلانے کے لیے کیونکہ سارا جو آئی اصل مسئلہ تھا تھا اسکولوں کو چلائیں کیونکہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا سکتے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے سکٹی پرسنٹ کو کم کر کے فارٹی پرسنٹ تک لے کے اس کے بعد جو ہمارے نوجوان کچھ ایج ہو گئے تھے تو ان کو بھی مقاملہ ان کو بھی ابھی نوکریہ مل رہی ہیں میری ابھی اپنا استاد گرامی سے یہ روکیسٹ ہے کہ یہ محنت کریں جیسے ابھی یہ میرٹ پہ آئے ہیں اور اب جو یہ اپنے اسکولوں میں جائیں گے اور ان بچوں کو پڑھائیں گے تو ان کو اتنی محنت کریں تاکہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں تو آدمی اپنے جو بچے ہیں ان پرائیویٹ اسکولز میں نہ لے کے جائیں بلکہ وہ پیرفرنس دیں سرکاری اسکول کو تو میں گورنمنٹ آف سندھ کا ان کی کابینہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بروقت فیقس لے کیے ایک تو بیروزگاری میں کمی آئے گی دوسرا ہمارے سندھ کے غریب لوگوں کے جو بچے ہیں وہ پڑھیں گے تینکیو جو تالکہ شکارپور کے رنما اکرم عبدو بھی اس تقریب میں شریک ہیں اکرم صاحب آپ اس ایکٹیویٹی کو اس سرگرمی کو نئے استال جو ففٹی تاوزن برتی ہو چکے ہیں ابھی برتیوں کے سلسلہ جاری ہے کس طرح دیکھتے ہیں کہ موقع میں تعلیم کیلئے کتنی خوش آئند بات ہے آپ کی زبانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان صاحب آپ کی بڑی مہربانی انیس سو نوے اور بیانہ کے بعد سب سے زیادہ سندھ حکومت میں یہ اسازہ برتی کیے جا رہے ہیں اور تقریباً جو اسازہ کی کمی تھی کافی سندھ کے پریمری اسکول میں پریمری کا تیچر بھی ہوں اس حوالے سے بات کروں گا کہ سندھ کے کافی اسکول بند پڑ گئے تھے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے استادوں کا پروموشن ہو گیا تھا کچھ استاد انتقال کر گئے تھے تو بہت کمی تھی یہاں تیچرز کی اب یہ اپائنمنٹ ہو رہے جاری ہے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جو بند پڑے اسکول ہیں وہ تقریباً کھل جائیں گے اور جہاں کمی تھی وہ پوری ہو جائے گی اور نوجوان یہ جو ہیں آئی بی اے ادارے کے تھرو آئے ہیں امید ہے کہ یہ اتنی محنت کریں گے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ انشاءاللہ اپنی وہ پرانہ مقام بحال کریں گے اور جو آئندہ کی نسل ہوگی وہ اچھی تعلیم یہاں سے حاصل کریں اب دنہ آپ کاغذی صاحب آپ کیا کہیں گے سر سب سے خوشی تو یہ ہے کہ جتنی یہ کینڈیڈیٹ آرڈر لینے آئے ہیں ان سے زیادہ جتنی ان کو خوش ہوئی ہے اتنی ہمیں بھی ہوئی ہے سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی جو پالیسی ہے ہم ان کو سہراتے ہیں کیونکہ انہوں نے پالیسی ایسی جوڑی ہے کہ کوئی بھی من پسند آدمی جو اس کو آرڈر نہیں ملائے یہ میرٹ پر سب لڑکے آئے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی سندھ گورنمنٹ کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے محنت کی اور جو میرٹ پر لڑکے آئے ان کو آرڈر آپ کے سامنے دی جا رہے ہیں سب افسران ہیں ہمارے مہمان ہیں جو ادھر آئے ہیں اللہ کی مہربانے سے آپ ان کے نوجوانوں کے چہرے دیکھیں ساری زندگی انہوں نے بیروزگاری میں گزاری ہے اتنی مہنگائی کے دور میں ابھی ان کو آرڈر ملیں ان کا جو چہرہ ہے وہ گلاب کی پھول جیسا جو ہے نا وہ ان کا جو چہرہ ہے وہ گلاب کی پھول کی طرح مہا کر رہا ہے یہ کہنا ہے عبدالواب قاضی جو آپ کا ذریعہ شکار مصدر ہیں ایجو کینسل میں سرگرم ساماجی رہنا مابین کینڈیٹس سے بات کرتے ہیں محمد جمعہ پڑھانے جائیں گے یا پھر وہ سی طرح جس طرح ماضی میں ماضی میں ایک ٹینٹ تھا ساتھ ازا کرام کا سر انشاءاللہ جس طرح ہم میرٹ پر آئے ہیں اس طرح ہم آئندہ آنے والی نسل کو بھی اتنا قابل بنائیں گے کہ وہ اپنا روزگار میرٹ کی بنیاد پر لے سکیں اور قوم کی خدمت کریں اور قوم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ قوم بنانے جا رہے ہیں قوم کے مستقبل کو بنانے جا رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے جی زشان احمد آپ کون سے پوسٹ کے لئے اڈر لینے جا رہے ہیں جی بی بی ایس بی پی ایس ٹی فورٹین اچھا پڑھائیں گے یا ماضی کیا ساتھ ازا کی طرح نہیں نہیں الحمدلللہ ہم ایڈیوکیٹیٹ ہیں یونیس چیزے باسا اٹھیں ہم نے انجنئرنگ کی ہے اور بچوں کو تعلیم بہت اچھی دیں گے جی بھئی آپ کا نام کیا ہے ایسر آفاق احمد آفاق صاحب کیا پیغام دیں گے موقع میں تعلیم سندھ کے ایکٹیوٹی کو جو میرٹ پر آڈ دیے جا رہے ہیں کس طرح دیکھ لیا ان سے بات کریں تو مشکل پڑھائیں نہیں حجر جی آپ کا نام کیا ہے محمد زہیب محمد زہیب کیا کہیں گے آپ الحمدللہ پہلی بار میرٹ ہوئی ہے اور اچھا ہی ہوگا گورنمنٹ کے اسکلشت کے لئے سہید آمد مباکیرہ پہلی بار میرٹ ہوئی ہے اچھا ہی ہوگا آپ نے مہمان خاص زفر شیخ ٹی ایو شکارپور عمجد شیخ اس کے ساتھ آپ کا ذل شکارپور کے صدر عبدالواب قاضی پیٹی علیف شکارپور کرنما اکرم عبدو اس کے ساتھ ساتھ ان خوش نظیم کینڈیڈیٹس اسطحزہ کرام کی گفتگو جو قوم کے مستقبل کو سوانے کے آج آڈس وصول کر رہے ہیں ان کی گفتگو سنی ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے جس جذبے کے ساتھ جس نیک نیتی کے ساتھ موقع میں تعلیم سندھ کے منسٹر سردار شاہ اور سیکیٹری اکبر لگاری صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور جو امیدیں لگائی ہیں ان تیچرز سے یہ قوم کے امیدوں کے اور اس جذبے کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ وہ آڈس وصول کر رہے ہیں وہ جائیں گے اپنے اپنے سکولوں میں قوم کی خدمت کریں گے اور قوم کے مستقبل کو سوانے کے لئے اپنے تمام جو ان میں سلائی تھے وہ ان کو برور کار لائے گے اس امید کے ساتھ کہ ہمارا مستقبل روشن رہے گا روشن ہوگا اور یہ تیچرز قوم کے مستقبل کو سوانے کے حوالے سے برپور کردار دا کریں گے ہم یہ ومید کرتے ہیں کہ سندھ حکومت دیگر موقعوں میں میرٹ جس طرح میرٹ انہوں نے موقع میں تعلیم ہی کی ہے اگر میرٹ پر لوگوں کو لائے جائے گا تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزمان سلطان رندھ کو دیجئے اجازت سندھ سلامت ساتھ سلامت پاکستان زندہ آباد موقع میں تعلیم ہمارا مستقبل فائدہ بات